بے شک انسان یہ بھولا ہوا شخص انسان نسیان سے بنائے یہ بھولا ہوا شخص اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَهِيدِ اور بے شک اس بات پہ یہ خود گواہ ہے یعنی یہ ناشکرہ ہے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خارج سے کوئی دلیل لائی جائے گواہ کھڑے کیے جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود جانتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَهِيدِ اس پر خود گواہ ہے کہ ناشکرہ ہے انسان تدبر کر لے غور کر لے کتنی بڑی سعادتیں اس کو عطا کی گئی ہیں کتنی دولتیں اور نعمتیں دی گئی ہیں لیکن ان کے شکر کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے انسان کو قلب و نظر دیے گئے عالی نصب دماغ دیا گیا سوچوں اور خیالوں کی کائنات دی گئی دھڑکتا ہوا دل دیا گیا نظام تنفس نظام انہزام دیا گیا آنکھوں کے چراغ روشن کیے گئے سمات کے پردے دیے گئے خوبصورت گلابی ہونٹ دیے گئے بتیس دان دیے گئے زبان دی گئی بولنے کا سلیکہ دیا چلنے کے لیے ٹانگیں دی انسان غور تو کرے کتنی نعمتیں ہیں کسے کبھی احساس بھی نہیں ہوا یونان کا ایک شک گزرا ہے اناسس یہ دنیا کا کوئی دوسرے کے تیسرے نمبر پر امیر ترین شخص گزرا ہے ہوا کیا کہ آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سسٹم کو درتنے لگایا ہوا ہے ادھر سے تنکاوڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئے آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے لیکن اس کے یہ پٹھے ختم ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے اور آنکھ بند کر دیتا ہے آنکھ کھول نہیں ہوتی ہے تو وہ ٹیپ اتار دیتا ہے اور آنکھ کھول لیتا ہے اللہ اکبر کسی نے انعصر سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی عرض اتنا امیر آدمی ہے دنیا کا اس نے کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں کہا اس کے لئے کوئی دولت لگانی پڑے کہا ساری دولت جھونک دوں گا کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ دولت کتنی بڑی ہے تو انسان اپنے غب کا ناشکر ہے اگر وہ تھوڑا بھی تدبر کر لے خود گواہ اس پر بے شک وہ دنیا کی دولت کی محبت کے اندر بڑا سخت ہے دولت کو مقصود سمجھتا ہے یہی اس کا قبلہ جان اور قابع دین ہے رافل انسان ناشکرہ انسان قنود انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکر کرنے والا انسان فرمایا آج دنیا گزار لے جیسے گزار لے کیا نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا جو کچھ ہے قبروں سے وہ باہر اچھال دیا جائے گا ماں کی عمومیت کے اندر صرف مردی نہیں آتے زمین کے خزانے اور دفینے بھی آتے ہیں وہ وقت آئے گا کہ قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اچھال دیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر کر لیا جائے گا جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی نکال دی جائیں گے یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر اس دن سارے راز اگل دی جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا سینوں کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی آج کسی کے عمل کو دیکھ کر کہ اچھا برا ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں نیت کا حسن اور نیت کی بدی کا ہم علم نہیں رکھتے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی نیت کا جو ہے وہ ہم ماپ کر سکیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن کل قیامت کے دن سینوں سے نیتیں بھی نکال کے باہر کر دی جائیں گے جب نیتیں بھی پوشیدانی رہیں گی تو پھر بچے گا کیا اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْزِلَّ خَبِيرِ اس دن ان کا رب انہیں ہر شئے سے باخبر کر دے گا یہ تھے تمہارے عمل جو چھپ کے کیے تھے یہ بند کمرے میں دادے عیش دی تھی یہ دل کے اندر غلازت تھی یہ تمہارے باطن میں گن تھا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی لائے گی اور پھر دیکھتے جائیں گے شرماتے جائیں گے اے داورِ حشر میرا نام آیا مال نہ پوچ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں مقصود یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا قبر میں ہر شئے سامنے آ جانی ہے اپنی کمزوریوں کو دور کر اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے محمد عربی کی دہلیس پہ آ جاؤ